میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی پوری گھٹناپ تھی ٹون ہی بتا کر مہیلا کو پردارت کیا گیا پوری حالت مہیلا کی اور علاج کے دوران مہیلا نے دم توڑ دیا اس پورے معاملے میں ساتھ لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے فلحال پوچھتاچ ان سے جاری ہے آخر کندھاراؤں کے تحت کاروائی ان پر ہوگی اور کیا کچھ اس معاملے میں جانکاری ہے یہ بھی سیوگی سے لیں گے پر آپ کو بتا دیں مہیلا بزرگ جو ہے بزرگ مہیلا ہے علاج چل رہا تھا پردارت سے کیا گیا تھا بری طرح سے جلی حالت میں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا اور آخر کار دم توڑ دیا بزرگ مہیلا میں اور امیش سے بات کریں گے اس پرکت ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی موجود ہیں امیش ٹونا ٹوٹکا کرنے کا آروپ مہیلا پر لگایا گیا تھا یہ جلی کیسے اور کیا کچھ ہے اس کے پیچھے کی جانکاری آشیز دیکھی یہ پوری گھٹنا بارہ جنوری کی ہے جب جو پیڑیتا ہے بھوری بھائی سن کر وہ آدھی رات لگ بھگ بارہ بجے کے آس پاس اسے ادھمرا جلی ہوئی حالت میں اس کے پریجنوں نے دیکھا اور اسے تتکال اسپتال میں ایڈمیٹ کر آیا اس دوران وہ پریجنوں کا آروپ تھا کہ اس کے پڑوس میں رہنے والے جو کجاور آٹھر ہے اس کے علاوہ سنتوس اور جو دو بیگا ہیں دیوی پرشاد اور دھرم یہ دونوں اس کو پھوک جھاڑ اس کے گھر میں کچھ تکلیف تھی ان کی بہویں جو ہے وہ بیمار پڑ رہی تھی لہذا ان لوگوں نے یہ آروپ لگایا کہ یہ جو مریتکہ ہے بھوری بھائی وہ ٹونا ٹوٹکا کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے ان کے گھر میں جو ہے وہ کلیش پیدا ہو رہا ہے اور لوگ بیمار پڑ رہے ہیں لہذا بیگا کے جریعے انہیں پھوک جھاڑ کری اور اس مہیلہ کو بے رہمی سے لوہے سے داگا گیا اس کے سریر کے الگ الگ حصے کو سینے کو بال کو چہرے کو داگا گیا جس سے وہ گمبھیر روپ سے گھائل ہوئی پریجنوں نے اس کو اسپتال میں ایڈمیٹ کر آیا سیم سے میں علاج چل رہا تھا اس دوران پولیس بھی لگاتار ان آروپیوں کی تلاس کر رہی تھی پولیس نے آروپیوں کی تلاس کر گرفتار بھی کیا سات لوگوں کو گرفتاری کی گئی جس میں ٹون ہی پرطاندہ سمیت تین سو سات کی دھارہ جوڑی گئی لیکن اس دوران علاج کے دوران پیڑیتا کی آج موت ہو گئی ہے اور اس ماملے پر پولیس جو ہے ان دھارہوں کے خلاب بھی اس پورے ماملے پر جو ہے پرات درج کرے گی تین سو سات چکے اب ہتیا کا آروپ لگا تھا اب اس محلہ کی موت ہو گئی ہے تو مدر کا جو کیس ہے وہ درج ہوگا ایک بڑی گھٹنا نکل کر سامنے آئی ہے ٹون ہی پرطاندہ جیسی جو اسثیتیا گاؤں میں دیکھی جاتی ہے وہ ابھی بھی دیکھی جا رہی ہے بھوت پرید بھگانے کے نام پر لوگوں کو بیگا کے جریے پھوک جھاڑ کر آیا جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک وردھا کی اس پوری گھٹنا نکل اور یہ بھی ایک دکھن ماملہ ہے اس میں جانچ اور کاربائی آگے کیا ہوگے اپڈیٹ لیں گے آپ سے بہت شکریہ فیلال آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری کے لیے اور چلیے آگے بڑھیں گے جوالپور سے بڑی خبر کا ذکر کریں گے بی جے پی منڈل اپا دھیاکش کے بھائی کے جنمدن پر ہرش پائرنگ ہوئی ہے تصویریں آپ کو دکھائیں گے سیکڑوں سمرتھکوں کے بیچ یہ ہرش پائرنگ کی تصویر سامنے آئے اور قریب ایک ہفتے پرانا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے جس میں کارروائی کی بات کہی جا رہی ہے برگی تھانا کشتر کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرش پائرنگ کی جانے کی بات کہی جا رہی ہے اور ہرش پائرنگ جنگ دن کا موقع تھا اس دوران کی گئی حالانکہ اس دوران یہ جو تصویریں سامنے آئیں اس میں کئی لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار دکھائی دی رہے ہیں اور ان ہتھیاروں کا ہرش پائرنگ کے لیے یہاں استعمال کیا گیا بیجو پی نیتا کے بھائی کا برثلے تھا سیکڑوں سمرتھکوں کے بیچ ہرش پائرنگ کا یہ ماملہ ایک سبتہ پرانا ویڈیو بتایا جا رہا ہے حالانکہ نیوز ایٹین اس وائرل ویڈیو کی پشتین نہیں کرتا ہے اس طرح کے کئی سارے ویڈیو سامنے آتے ہیں جب اس طرح جرشن میں دوبے یا جنمدن کے جرشن میں دوبے لوگ ہوای فائر کرتے ہیں یا تلوار سے کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اس پر سنگیان بھی لیا جاتا ہے کاروائیاں بھی ہوتی ہیں پر بار بار ایسی ہی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں حالانکہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کس طرح کی کاروائی اس ماملے میں ہوتی ہے کہ ایک مثال پیش ہو سکے اور آگے شاید ایسی تصویریں پھر ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں کیونکہ کئی بار ہرش فائر ہوتے ہیں اور جان بھی چلی جاتی ہے کئی بار پر شاید یہ ڈر نہیں پرشاہ سن کا اور بے خوف ہو کر کے اس طرح سے جان مدن کی پاتی میں ہرش فائر کی تصویر سامنے آئی اور چلیے بڑھتے آنگے اب نظر آلنگے خبروں پر فٹا فٹا انداز میں رام للا کے بھاوے دربار میں دیویا نوشتھان رام جنم بھومی نوی مندر میں ہوا حوان پوچن رام للا پران پرتشتھا کو لے کر آج بھی جاری رہے گا نوشتھانوں کا دور رام للا کی ہوگی کئی طرح سے پوزہ پہلے سے وراجمان رام للا بھی آج نوی مندر میں کیے جائیں گے ستھاپ آج چھتیس گر دورے پر رہیں گے